نمشہ دوستو یہاں میں یہ ہے بتانے کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کے لان میں کوئی کونہ پڑھا ہو جو زیادہ اپیوگی نہ ہو اس کا اپیوگ کس طریقے سے کریں یہاں میرے ایک کونہ تھا جس میں پیور لگے ہوئے ہیں اس میں میں نے گندے لگائے تھے بیچ لگائے تھے اور یہ دیکھیں یہ چلے جا رہے ہیں سالوں سال سے چل رہے ہیں اور یہ سالوں سال تک چلتے رہیں گے کرن کی فول سکے گئے کچھ اس کے بیچ گیرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں کچھ دوسرے سیزنل میں اس میں لگائے تھے تو دیرے دیرے وہ بھی آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا فلورنگ ہو رہا ہے یہ میکسکن پیٹونیا ہے سیزن میں بہت اچھے فول دیتا ہے تو دوستو اس کے لئے میں نے کونے سے ایک سی ڈیرے فٹ کے بلوکس نکال دیئے تھے یہ دیکھیں اور اس میں چھے انچ قریب کھودا تھا اس چھے انچ میں سب سے نیچے تین انچ میں ترسو کی کھلی ملا گہوں کا چارا سڑا ہوا ڈالا تھا اس کے اوپر ایک انچ بالو ریتی ڈالی تھی پھر بچا ہوا جو دو انچ ہے اس میں گارڈن سوائل نیم کھلی تھوڑی بالو ریتی وہ گوبر کا خواد ملا کر گوبر کا خواد چاریس پرسنٹ ملایا تھا تاکہ اس میں پھولوں کی قوالٹی اچھی بنی رہے وہ ڈالا تھا اور بھی ڈال دیئے تھے آپ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اپنے آپ اور بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بس اس میں دو تیزن میں پانی دکھا دیتا ہوں اور یہ چلے جا رہے ہیں پھول جب سوک جائیں گے ڈال پر ہی اچھے سوک جائیں گے تو اسے کاٹ کر اس کے بیج این ہی کیاری میں ڈال دوں گا میں سیزنال کے بھی بیج اس میں ڈال دیتا ہوں تو اب وہ بھی اگنا چالو ہو رہے ہیں آپ کے گھر میں بھی ایسے کوئی کونہ پڑا ہو آپ کے لام میں کوئی کونہ ہو تو اس طریقے سے آپ اپیوک کر سکتے ہیں مٹی تیار کرنے کا ایک بار رہے گا آپ کو اس کے بعد سالوں سال تک آپ کی کیاری تیار رہے گی آپ سے سندر فول دیتے رہے گی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دھنیواد